آپ نے بجری تو مقتل جگہ پہ استعمال ہوتی ہے اور ضرور دیکھی ہوگی آج میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ بجری اثر میں بندتی کیسی ہے پتر کہاں سے آتا ہے اور بجری کے شکل میں اس کو کیسے پتگیل کیا جاتا ہے ساری ویڈیو ساری بیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں میرے ساتھ رہیے گا میں ہوں پہنسر امتی آزکان پہلے میں آپ کو تھڑا سا پراسس سمجھا دوں اس کے بعد ویڈیو میں آگے بڑھتا ہوں یہ سامنے سارا پتھر پڑا ہوا ہے اور اس پریکٹر لوڈر کی مدد سے یہ سارا باکت بھار کے آئے گا یہاں پہ لیکن اس سے پہلے یہ جو اوور سائز کا پتھر ہوگا اس وقت لیبر نہیں ہے اثروائز جو اوور سائز کا پتھر ہوگا جیسے یہ پڑا ہوا ہے یا وہ سامنے پڑا ہوا ہے اس کو لیبر کی مدد سے ودان کے ذریعے توڑا جائے گا یا اگر جس کا سیٹ اپ بڑا ہے جس کے پاس کرسر والے کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو وہ اس طرح کے بڑے پتھر راگ بریکر سے توڑائے گا یہاں سے توڑائی ہونے کے بعد جب اس کا سائز چوتا ہو جائے گا تو وہ لوڈر سکھا کے اس ٹاپک میں ڈالے گا اس ٹاپک کے ذریعے وہ سامنے مشیل لگی ہوئی ہے وہ کرس کر کے اس کے مین کنویئر کے ترو جائے گا سکرین پہ وہاں سے ڈیفرنٹ سائزز جو ہوں گے وہ مختلف کنویئر کے ترو چلا جائے گا آگے اور جو اوور سائز ہوگا وہ واپس اس کنویئر میں آئے گا یہاں سے پھر ترش ہوگا رولے کے ترو پھر جائے گا مین کنویئر پہ اور ادھر سے پھر وہ سارا پراسس سارا دن سے اسی طرح چل کر رہتا ہے چلئے میں آپ کو مزدیک میں جا کے تھوڑا سا وزہا سے بکاتا ہوں یہاں کے آیا مال سب سے پہلے اس میں تقریباً ڈپینڈ کرتا ہے کہ سائز کیپنا بڑا ہے یا چوکا یہ جو مسین ہے تقریباً اس میں یہ جو تاپتا ہے تقریباً ایک سے دو سکڑے اور جو بڑا سا ٹپ ہوتا ہے اس میں تقریباً چار سے چھے سکڑے تک مال چلا جاتا ہے یہاں سے پھر مال جائے گا وائبریٹر کے ترو آپ غور کریں تو میں آپ کو یہاں سے ملدین سے دکھاتا ہوں یہ آپ غور کریں تو یہ اس تاپر کے نیچے لگا ہوا ہے وائبریٹر مشین یہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے رموٹ کنٹرول یہ رموٹ کنٹرول ہے آن آف کا بٹن اس میں لگا ہوا ہے یہ آپ یہاں دیکھیں آن آف کا بٹن یہ آپ کے سامنے ہے جب اس میں مشین کو مال دینا ہوگا یعنی مصال مال فشائی کروانا ہوگا پھر یہ آن والا بٹن دبائے گا اور وائبریٹر شروع ہوگی اور یہ روڑ کرتا ہوا اس سے اندر جائے گا یہاں سے ترچ ہو کے پھر یہ سیدھا آگے جائے گا یہاں دیکھ رہے ہیں اب یہ مشین کی جیسے بھی جیسے ہی اس کو وائبریٹ کریں گے یہاں سے سارا آگے چلتا جائے گا نہیں خدا یا یا موسیقی موسیقی یہاں سے یہ بائی بریٹ دا رہا ہے اور یہاں سے سارا موز کرتا ہوا حمیس میں آئیا اس کمرا پرس بھی ماี้ کہایا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادا کر سکر یہاں پہ تھک جاتا ہے اس Music اس کمزمیے اس کو نلال کر پھر پھر دیا جاتا ہے مسیر کو دوبارہ کلانے کے لیے اگر آپ پھر آسان بار کے لیتا کروں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ساری پاورشتے میں جائے ہیں ساری پھر چلی دیو co مسیر کو بل کروشتے میں ہمارے کلانے کے لیے ساری پھر چلی دیں کہ کلانے کے لیے jاکھنے کیے لیے کرنے کے لیے یہاں ہمارا پراسطہ آپ کو دکھاتا ہے اب ایک مسئلے کے طرح مینکرلے سے آئے گا اس سکرین پر اب یہاں سے سکریننگ پراسطہ ہوتا ہے جو سائز ہوگا وہ مختلف پرمیروں کے طریق جائے گا اوپر یہاں مینچے دیکھ رہے ہیں وہ مختلف سائز ہے یہ اگر چلے جاتا ہے نمبر دو والا جہاں سے ہوتا ہوا سیدھا اور اسے اگلا یہ سارا پراسطہ ہمیں آپ کو اگر سائز دکھاتا ہوں اگر آپ گھر جو رہیں تو یہ سارا سکریننگ پراسطہ مختلف مختلف پرمیروں کے طریق جائے گا اگر جو اوپر سائز ہوگا مطلب جو اس سائز سے نہ ہوگا اور وہ ان کی مال کی دمان نہیں ہوگی تو پھر جے اسی سکرین کے طرح واپس جائے گا مشین میں چلیئے وہ آپ کی طرح پر دکھاتا ہوں اب جو اوپر سائز ہوگا وہ اس باپسی والی چلیئے سے آئے گا اس میں اور یہاں پہ انہیں رونہ لگا ہوا ہے دو دلے ہیں ایک یہ اس نے بلکہ سامنے چلیئے نہ دکھاتا ہوں چلیئے نہ دکھاتا ہوں اب جو بھی سائز ہوگا مطلب اس کو ہم بنا آپ کے دکھاتا ہوں یہ سائز ہے یہ بھی اسی میں سے نکل رہا ہے ایک سائز میں آپ کو اور چک کرواتا ہوں یہ اس طرح کی سوچ دیکھ ان کو کھڑکیا جاتا ہے اور وہاں پہ لگی ہوتا ہے موٹر جو اس سارے پراسس کو مکمل کر رہی ہے وہاں پہ آگے رولہ لگا ہوا ہے وہ گھومتا ہے تو یہ سارے پٹے چل رہے ہیں دوسرا یہ سائز ہے اور اسی کے ساتھ تیسرا یہ سائز ہے ایک برکل زیرو سائز ہے جسے ہم لوگ کھاکا بولتے ہیں وہ میں آپ کو چک کرواتا ہوں جو عموماً بنیادوں میں بھرتی کے کام آتا ہے اس سے ہم کھاکا بولتے ہیں زیرو سائز بھی ہوتا ہے زیرو سائز سے برکت سوتا بھی ہوتا ہے اس شکل کا تو یہ سارا پراسس اس پریشل کے جریہ مکمل ہوتا ہے اس سارا دن یہی پراسس چلتا رہتا ہے میں آپ دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بلیج اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے کمانس کرنے میں کنیو سیمت کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اس طرح کی ویڈیو ڈیلی بیسز پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ انشاء اللہ کسی نئی ویڈیو میں جلدی آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم